السلام علیکم یہ کیا ہے؟ علیکم السلام یہ ڈرائیور تھے آپ؟ جی ڈرائیور تھے تھا ہوا کیا تھا؟ آپ کا کنٹینر یہاں کیسے پہنچا سبزہ زار سے؟ وہ دو والدن والے بھئی آئے تھے پارکنگ سے گاڑی نکال کر کہ بھئی کھڑی گاڑی پارکنگ میں کھڑی تھی رکس کراچی سے لوڈ کر کے آئے نا حالات کی وجہ سے ہم نے پارکنگ میں لگا دی ہے کبھی علات خراب ہیں جب علات سیٹ ہوں گے تو اس ٹائم گاڑی پارکنگ سے نکالیں گے دو والدن والے آگے انہوں نے ہماری گاڑی مقصد زبردستی چھینی کہ بھئی دو گھنٹے کے لیے صرف سبزہ زار تھانے تک چلو دو گھنٹے بعد آپ کو گاڑی واپس میری جائے گی تو ہمارے بوس نے کہا بھئی میرے پاس کنٹینر خالی کڑے ہوئے ہیں خدا رہا آپ خالی کنٹینر لے جائیں ہمارے لوڈ کنٹینر نہ لے جائیں انہوں نے کہا نہیں ہم یہی لے کے جائیں گے خالی کنٹینر کی ضرورتی نہیں ہے ٹھیک ہوگی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تھوڑا جگہ دیجئے گا پلیس سی این پنجاب تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اور تمام وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں جہاں تک کہ احتجاجی جتھے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی ہر سیاسی جماعت کے لوگ اس کا کیا قصور تھا آپ ناک سے بھی لکیریں نکال لیں زمین پہ کھڑے ہو کے اکی اکی آرہی نہ کر اگڑو تا ہم یہ نقصان نہیں پورا ہوں قریب بندہ تھا یار وہ کہہ رہا ہے ڈیڑھ سو پارٹیوں کا مال تھا اس میں وہ کس کس کو جا کے متھا ٹیکے گا اور کس کس سے جا کے مافی مانگے گا ہو گئی مافی گاڑی کہاں سے آئے گی اپنا روزگار کہاں سے چلائے گا جنریشنز کی محنت ہوتی ہے پین کریں تھوڑا سا اس سائیڈ سے نہیں میں یہ دکھانا چاہتا ہوں یہ پورا جلا ہوئے وہ کہتا ہے ستر پرسنٹ مال بھسم جو کپڑا تھا ضائع ہو گئے اور کوئی والی وارس ہی نہیں ہے ابھی کیا ہو رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی جہاں دیجئے گا یہ کرین گورنمنٹ لائیے نہیں وہ کرین صاحب یہاں تشریف لائیں وہ لاکر اس کنٹینر کو یہاں سے ریموف کریں گے ان کا کام صرف دو ہیں پہلا کسی کے کان سے پکڑ کے اس کی گاڑی لا کے کھڑی کر دینا نہیں ہوگا تو اس کے کان پہ بجائیں گے اور جب وہ جل جائے گی اس کو اٹھا کر سائیڈ پہ رکھ دینا خدا کا خوف کریں کوئی شرم کریں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی ذاتی گاڑی کے ساتھ کوئی سلوک کریں میں لٹرلی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور وہ تمام جتھے جنہوں نے یہ کیا ہے میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یار یہ کوئی قومیت نہیں ہے یہ کوئی اچھ خدمت کا کام نہیں یہ دیکھیں پین کریں یہ سرکاری املاک ہے یہ بھی جلا پڑا ہے یعنی جو لپے کا سار دے ہوگے میں وہاں پر اسکری ٹاور میں موجود تھا آپ ونڈو میں دیکھ سکتے ہیں کچھ ویجولز وہاں کیا ہو رہا تھا میں ترلے کر رہا تھا داڑیوں کو آتھ لگا رہا تھا نہ کرو پاکستان کی بدنامی ہے وہ اتنے اتنے لے لے رہے ہیں ان کو آگے لگایا ہوا تھا چھوٹے چھوٹے بچے ایک ماں میرے پاس آئی مجھے کہتی بیٹا میرا بچہ اندر سے نکال دو بھائی اگر آپ اپنے بچے نہیں سنبھال سکتے تو ان کو لے کر سڑک پہ کیوں آتے ہیں کسی کے غریب کا نقصان کر دیں اور سارا مال اندر جل گیا باہر سے کنٹینر ٹھیک نظر آ رہا ہے باہر سے کنٹینر ٹھیک نظر آ رہا ہے کپڑا ٹوٹل جل گیا کتنا ستر پرسنٹ جل ہے کیا جل ہے سہا ستر پرسنٹ جل گیا اور کوئی ریسکیو آیا کسی نے آگ بجانے کی کوشش کی ریسکو کو بڑے فون کی ہے کمو پیس جس ٹیم یہ ہر چیز جل چکی ہے اس ٹیم آئے ہیں یہ دیکھیں جی میچے سے یہ جلائے اور یہ بلاسٹ بھی میرے خیال سے یہ ہی کنٹینر ہوئے ہیں یہ جی کنٹینر کے اندر کے مناظر ہیں اور یہ وہ سراخ ہے نیچے جہاں سے کنٹینر کے اندر آگ داخل ہوئی ہے اور یہ جگہ سب سے پہلے ٹوٹی ہے اور اس کے بعد دیڑ سو غریب جو اپنی مال کو کراچی سے مختلف مقامات پر منگوا رہے تھے وہ ایک میٹر آف فیکٹ برباد ہو گئے ہیں کنٹینر ڈرائیور علیہ دہ برباد ہوا کنٹینر کا مالک علیہ دہ برباد ہوا صرف ایک ذمہ دار جو یہاں پر زبردستی فورس فولی کسی کی پرائیوٹ پراپرٹی کو کھینچ کر لائیا اور اس کے بعد دوسرا وہ جنہوں نے اس کو جلایا ناظرین پروگرام میں ایک بات پھر سے خوش آمدید میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں بظاہر یہ ایک جلا ہوا کنٹینر ہے لیکن در حقیقت یہ میرا ریاستی نظام ہے یہ میرا سیاسی نظام ہے اور میرے قوم کی بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ اخلاقی گراوٹ کا مو بولتا ثبوت ہے یہ کنٹینر کسی غریب آدمی کا تھا اس سے رزق روٹی کوئی غریب خاندان کھاتے تھے اور اس کے اندر جو ڈیڑھ سو فیملیز کا مال جا رہا تھا وہ بھی محنت کش اور غریب لوگ تھے لیکن دو زیادیاں ہو گئیں پہلی زیادی جو پاکستان میں بڑی زیادی سمجھی نہیں جاتی یعنی کوئی بھی پولیس اہلکار اپنے آلاف سران کے حکم پر موٹ آتا ہے اور کسی بھی راجتے ٹرک کو روکتا ہے اور جب رستہ بند کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کنٹینر کو بغیر کسی محافظے کے بغیر اس کی حفاظت کے کہیں بھی لاکر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ہر دفعہ ہر احتجاج میں درجنوں کنٹینرز جل جاتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے اور آپ بھی کہیں گے کہ یہ کیا مکانہ بات کر رہے ہیں غریب کی کون سنتا ہے تو بھائی یہ لاہور پوچھتا ہے کہ ذمہ داری ہے کہ ہر مظلوم کی آواز بنا جائے کیوں کہ بھائی ان کا والی وارس کوئی دی ان کی انچورنسز نہیں ہیں ان کو اس نقصان کا پیسہ واپس نہیں ملنا ریاست اپنے جگہ پر کام کر رہی ہے ریاستی ادارے علیہ دا کام کر رہے ہیں اور احتجاجی شر پسند جتے علیہ دا کام کر رہے ہیں ملواتے ہیں جی ان لوگوں سے جن کا نقصان ہوا ہے لیکن یہ پروگرام آج کا ان بہرے کانوں اندھی آنکھوں اور گونگی زبانوں کے لیے ہیں وہ کہتے ہیں نا جس طرح لاغے سو ہی جانے اور نہ جانے کوئی میرے محکموں کا کچھ نہیں گیا کسی نے اس کا کنٹینر پکڑا غریب کے بچے کا وارڈن کو حکم تھا افسر کا نہ لاتا کیا کرتا نوکری نہیں کرنی احتجاجی جتے آئے انہوں نے جلا دیا جس کا عمال تھا وہ بھی گیا جس کی گاڑی تھی وہ بھی رول گیا نہ انچورنس نہ کلیم اور اب یہ تمام چیزیں یہاں سے رستہ کھولنے کے لیے اویسلی ریاستی کرین موجود ہیں جو اپنا کام کر رہی ہے میرا رونا یہ ہے کہ یہ کنٹینر جس کو اس وقت اٹھایا جا رہا ہے یہاں سے اور رستہ کھلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کنٹینر پیڈ کیوں نہیں تھا اگر اس کو یہاں لانا اتنا ہی ضروری تھا اور اس کے بغیر گزارہ نہیں تھا تو بھائی اس غریب کے بچے کا انچورنس کرا دیتے پہلے کہ سر چھڑ گیا تباہ ہو گیا مال برباد ہو گیا تو تمہیں پیسے مل جائیں گے نہیں ڈرائیور وہاں میٹا رو رہا ہے مالک ادھر کھڑا رو رہا ہے اور گاڑی یہاں جلی ہے مال کتنے خاندانوں کتنے تاجروں کا تھا کسی کو نہیں پتا کسی کو ککھ نہیں پتا صرف ہو گیا اس کی کوئی ایف آئی آر میں ایمانداری سے بتاؤں میرے خواہش ہے کہ جس جس افسر نے کنٹینر پکڑ کے لانے کا حکم دیا تھا ان پر اس کی ایف آئی آر ہونی چاہیے جہاں پر احتراجی جتوں پر ایف آئی آر ہوگی وہیں ان ان پولیس آلکاروں پر بھی ہونی چاہیے جنہوں نے چابی نکال کر یہاں لے کر آئے تھے کنٹینرز کیوں کہ بھائی بلاخیر کئی نہ کئی تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو موف کرنے کوشش کی جا رہی ہے جو جل گیا ہے جو برباد ہو گیا ہے یہاں پر ان کے ڈرائیور بھی موجود ہوں گے کس نے پکڑا تھا؟ پولیس والا ٹرافک پولیس نے یا پنجاب پولیس پنجاب پولیس کتنے جوان آئے تھے؟ کم از کم تا پنج بند آتا ایک اپسار تا پنج بند سیکورٹ کیا کہتا انہوں نے آپ کو؟ اس نے بولے کہ ہم ادر راستہ بند کرتا ہے میری ساتھ جاؤ اچھا جی اس نے کیا بولا تھا؟ اس نے یہ بولے کہ بس تم میری ساتھ جاؤ ہم راستہ بند کرتا ہے کتنے دن کے لیے؟ اس نے دن نہیں بتایا اس نے بولے بارہ بجے رات کو پھر کاغذ لے لیے تھے آتے ہی؟ کاغذ لیا تھا ادھر پھر دیا تھا وہ جل گیا کاغذ بھی جل گیا؟ کاغذ جل گیا لیسنس جل گیا ہر چیز جل گیا لائسنس بھی جل گیا؟ ہر چیز جل گیا جب یہ جل رہا تھا تم پاس کھڑے تھے؟ ہم لوگ وہ در کھڑا تھا کسی نے بچانے کی کوشش کی؟ کسی نے نہیں کیا جو جس ٹرم گاڑی باز کوئی ون ون ٹو ٹو آیا کوئی پولیس آیا پھر آ گیا بعد میں آ گیا جو تا تک جل چکا تھا؟ گاڑی کا شوم اور چیز جل گیا یہ اب اس کا کوئی پیسہ دے گا تمہیں؟ پتہ نہیں ہے وہ تو ابھی اس لوگوں کا کام ہے کوئی کانی چانی کیا سنائی ہے انہوں نے؟ اس نے بولے پیر خام لکے گا بات میں یعنی لمبی ٹرک دی بتی نا ٹرک رکے تنا بتی نوات لگے اللہ آپ کے لئے آسانی کیا معاملہ کریں موسیقی